یہ سامنے آئے ہیں کہ بھارے کی شوٹروں سے کرایا گیا تھا یہ قتل یہ شوٹر یوپی اور ہریانہ کے تھے دو شوٹروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک شوٹر فرار ہے ان میں ایک اور ساتھ ہی کا بھی نام سامنے آئے ہیں دیکھیں یہ رپورٹ دھرم راج کشک گرفتار گرمیل سنگھ گرفتار شف کمار فرار جشان اکتر فرار یہ وہ چار نام ہیں جنہیں لارنس گینگ نے بابا صدقی کی حتیہ کے لیے سپاری دی تھی مشن کا نام تھا ٹارگیٹ بابا صدقی ان کے بارے میں انڈی ٹی وی کو جو جانکاری ملی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پولیس کے مطابق ایک آروپی کا نام دھرم راج کشیپ ہے دوسرا شف کمار گوتم اور شیوہ شیوہ فرار ہے جبکہ دھرم راج کو ممبئی پولیس نے پکڑ لیا ہے دونوں ہی آروپی اتر پردیش کے بہرائچ کے ایک ہی گاؤں گنڈارہ کے رہنے والے ہیں دونوں آروپی پڑوسی بتائی جا رہے ہیں عمر قریب 18-19 سار دونوں پونے میں کبار کاروباری کی یہاں کام کرتے تھے بہرائچ میں ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ ابھی تک نہیں ملا بیٹوں کی حرکت پتا چلنے کے بعد دونوں کی ماں کی طبیعت خراب ہے سیوہ پہلین چلے گیا ہی باد مگیا ہی کونو پچم بھا گیر گوارا ہوں ان کے ساتھ ہی گیا ہی ہی ایس تو بیگ جھوڑا لے کے کلین گیا ہی دونوں ساتھے رہتے تھے وہاں اب ہوا ساتھے رہت رہے ہوئی ہیں اب گھرے رہے ہیں تو کچھ کہیں دیکھیں باہر ہم کاجے نکا کرتے ہیں بھائی ہم کا کا پتا ہاں پریسانی مجھو ڈار دین سب کو ایسے بھیڑ لاغ رہا ہے دوارے دوارے تب پھر جان پاوا تو ہم رووے لاغن بھی پلوے گے دوائی آنے گئیں اوہ سنیاین اور جیسے آپ لوگ جیسے سب تمام جنیاں آوے لاغے تو ہم کا معلوم بھولیس بھی آئی تھی یہ پوچھیں تو جون بھائی جانت رہتا ہون بتاوا جون نہیں جانتا تو کہاں بتائی دی دھرم راج اور شیوہ دوست تھے اب بھائی ہیا تو گاؤں میں ہکے رہیں اب باہر گئے پتہ نہیں دوست تھے کہ ان کی کہا کہ نبو کہ ہم کا معلوم نہیں ہے ہم کا پریسانی مجھو ڈار دینے آپ پریسانی نہ ڈارے ہوئی تھی تو بھائی آپ لوگ کہا ہے کہ ہم پیچھے رہی تا اس چھوٹے سے گھر میں رہ کر کے جو آدمی دو پیسہ کمانے پومنے گیا اس نے نہ صرف اپنی زندگی برواد کی بلکہ ماں کی بھی تبیت خراب ہے پورا پریوار اس وقت پریشانی میں ہتھیاکان میں گرفتار دوسرا آروپی گرمیل بلجید سنگھ ہریانہ میں کیتھل زلے کے گاؤں نررکہ رہنے والا ہے عمر قریب 23 سال وہ سال 2019 میں کیوبک کی ہتھیا کرنے کے ماملے میں کیتھل جیل میں بند تھا پھر زمانت پر باہر آنے کے بعد وہ ممبئی چلا گیا جہاں لارنس بشنوئی کی گرگو کے ساتھ اس کے سمبند بنے فیلحال وہ فرار ہے اس ہتھیاکان میں چوتھے آروپی کا نام بھی سامنے آیا ہے نام ہے زشان اکتر یہ بھی فرار ہے زشان اکتر کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ اس پر پنجاب میں سات مقدمے درد ہیں اور یہ کافی سنگین ماملے ہیں ان ماملوں میں وہ پٹیالا کی جیل میں تھا لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد وہ بابا صدقی کی ہتھیاکان کی کانسپریشی میں سامل ہو گیا جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ زشان اکتر باقی کے تین سوٹروں کو ساری جانکاریاں مہیا کر رہا تھا اور ان چار لوگوں میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا جیشان اکتر بابا صدقی کی ہتھیاک کیسے کی جائے گی اس مشن کا نام تھا ٹارگیٹ بابا صدقی یہ کیسے ہوا اب یہ آپ کو بتاتے ہیں شیوہ پشلے کئی مہینوں سے پونے کے ہڑ پسر علاقے میں رہ رہا تھا ہڑ پسر میں ہی شیوہ لارنس گینگ کے لوگوں کے سمپرک میں آیا پیسے کمانے کے لالش میں اس نے بابا کی سپاری اٹھائی گینگ کی اور سے بھیجے گئے دو انہیں آروپیوں کے ساتھ وہ ٹارگیٹ پورا کرنے نکل پڑا سپاری لے کر شیوہ اور دونوں دوسرے آروپی کرلا میں رہنے لگے روزانہ وہ آٹو رکشہ سے ہر دن بینڈرہ ایس اور بینڈرہ ویس جایا کرتے تھے پورے علاقے کی ریکی کرتے تھے تینوں کو پچاس پچاس ہزار روپے پہلے ہی دے دیے گئے تھے باقی پیسہ کام ہونے کے بعد ملنے والا تھا کریم برانچ کے سوطر کے انسار بابا شدکی کے تینوں ہتھیاروں کی پہلی بار ملاقات پنجاب کی ایک جیل میں ہوئی تھی دوستی آگے بڑھتی ہے اور تینوں لارنس بشنوئی گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں وہیں اس ماملے میں چاروں آروپیوں کو تقریباً دھائی لاکھ تک کی سپاری کی رکم دی گئی تھی اور پندرہ دن پہلے تینوں کو ہتھیار بھی مہیا کر آیا گیا تھا اس بیچ خبر ہے کہ شیوہ کی لاس موبائل لوکیشن پنویل میں دکھی تھی مانا یہ جا رہا ہے کہ شیوہ کورلا سے لوکل ٹرین پکڑ کر پنویل گیا ہوگا وہاں سے ٹیکسی یا ٹرین پکڑ کر پونے نکل گیا ہوگا